اب ہر آرڈر کی اپیل ہم ہائی کورٹ میں لے جائیں ایک تو ہمارے لئے ویسے بلڈنڈ ہے بلڈنڈ ہیں یہ چیزیں کہ ہم ہر اپیل کو ہائی کورٹ لے جائیں یہ کیسے ممکن ہے اور اس کے بعد ہمارے جو ایڈیشنل ڈسٹک جیسے بان ہیں یا ڈسٹک جیسے بان ہیں وہ کیا فارق بیٹھیں گے پانچ سو سے زیادہ یا دو ہزار کے قریب پجاب کے ایڈیشنل ڈسٹک جیسے بان یا جیسے بان ایڈیشنل ڈسٹک جیسے بان ہیں تو وہ کیا کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم عبدالباسد خان بلوچ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ میمبر پنجاب آر کونسل چرمین ایگزیکٹیو کمیٹی پنجاب آر کونسل میں نے اللہ کی مہربانی سے پیشہ وکالت میں انیس سو چانوے میں قدم رکھا انیس سو چانوے میں میں لور کورٹ کا وکیل بنا انیس سو اٹھانوے میں میں ہائی کورٹ کا وکیل بنا اور دو ہزار اٹھارہ میں میں سپریم کورٹ کا وکیل بنا اس دوران میں اپنے ابتدائی سالوں میں پانچ سال بعد جنرل سیکٹی ڈسٹک بار دو ہزار ایک میں منتخب ہوا دو ہزار دس میں میں پریزیڈنڈ ڈسٹک بار منتخب ہوا اور دو ہزار چودہ میں میں میمبر پنجاب آر کونسل بنا دو ہزار اکیس میں ایک بار پھر میں بھاری اکسریت میں کامیاب ہو کر اور رب اللہ کی مہربانی سے میں چرمین ایگزیکٹیو کمیٹی پنجاب آر کونسل اپنے فریزیمنس بھی سر انجام دے رہا ہوں میں بطور میمبر پنجاب آر کونسل دو ہزار چودہ سے مختلف کمیٹیوں میں بھی رہا ہوں اور وقلاقاز کے لیے بھی کام کرتا رہا ہوں سب سے زیادہ کام میں نے جو خوبصورت میرے دل کو تسکین دیرتا ہے میں نے لائر پروٹیکشن ایک پیش کیا ہے لائر پروٹیکشن ایک کی صورت میں ہم نے ایک گورمنٹ کو انفارم اور اس کو تمبیح کی ہے یا اس کو خبردار کیا ہے کہ وقلا کے لیے باقیدت اور پینشن اور دیگر مرات دی جائیں جس طرح گورمنٹ سرونٹ کو دی جاتی ہیں حالیہ ہم نے منتخب ہونے کے بعد جو کام کیے ہیں ان میں سب سے نمائن جو ہے وہ ہیلتھ کارڈ کے لیے بھی کام کیا ہے اب جو ریسنٹ گورمنٹ نے جو مختلف بارز کو دس لاکھ اور تیس لاکھ کے چیک دیے ہیں ان میں بھی ہماری بہت زیادہ کافشیں رہی ہیں میں ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو بھی اور محترم سی ایم پنجاب کو بھی اور پی ایم صاحب کی بھی اس دین اتفاق سے سی ایم آس آئے ہوئے تھے ہم نے ان کو بھی اس بارے میں ریکویسٹ کی اور ہماری کافشوں سے یہ چیک جو ہے نا ایک ہفتہ پہلے تمام پنجاب کی باروں کو ریلیز ہو رہے ہیں حالیہ دینوں میں ایک آرڈیننس گورمنٹ نے جاری کیا ہے جس میں بہت سارے پوائنٹس ہیں اس میں ایک پوائنٹ تو میں آپ کو ایک پوائنٹ ہی بتا دیتا ہوں کہ اس میں اپیل کا حق جو ہے نا ہائی کورٹ میں چلا گیا ہے ایڈیشنل ڈسٹک جیج سہبان یا ڈسٹک جیج سہبان سے لے کے ہائی کورٹ میں اب ہر آرڈر کی اپیل ہم ہائی کورٹ میں لے جائیں ایک تو ہمارے لیے ویسے بلڈنڈ ہے بلڈنڈ ہیں یہ چیزیں کہ ہم ہر اپیل کو ہائی کورٹ لے جائیں یہ کیسے ممکن ہے اور اس کے بعد ہمارے جو ایڈیشنل ڈسٹک جیج سہبان ہیں یا ڈسٹک جیج سہبان ہیں وہ کیا فارغ بیٹھیں گے پانچ سو سے زیادہ یا دو ہزار کے قریب پجاب کے ایڈیشنل ڈسٹک جیج سہبان یا جیسے بان ڈسٹک جیج سہبان ہیں تو وہ کیا کریں گے تو نہ صرف لیٹیگینٹس کے لیے یہ بلڈن ہوا ہے بلکہ جو اپیکس جوڈیشری ہے جس میں جسٹس سہبان ہیں وہ ان پر اتنا ورکلوڈ ہوگا کہ وہ فیصلہ جات نہیں کر سکیں گے ممکن ہی نہیں ہے پھر ہم نے اس آرڈیننس کو بس صورت پیٹیشن ہائی کورٹ لہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے اور اللہ کی مہربانی سے ہم اس میں کامیاب بھی ہو گئے ہیں آنریبل جسٹس سہب نے اس کو انڈیو قرار دیا ہے اور غلط قرار دیا ہے وہ لینڈ مارک جیجمنٹ ہے جو ریپورٹ ہوئی ہے حالیہ دینوں میں وہ آرڈیننس جو گرمنٹ نے قانون کے برقس اور ویڈاؤڈ کنسلٹیشن آف لیکٹنڈ باڈیز اور سینئر ایڈوکیٹس جاری کیا ہے وہ بالکل غلط قرار دیا گیا ہے اس طرح اور بھی جانشینی کی بابت قانون وضع کیا جا رہا ہے اور فیملیز سوٹس کی بابت جو بھی قانون وضع کیا جا رہا ہے کمعظم میرے خیال کے مطابق وہ درست نہیں ہے اور دیگر وہ کلاسے بان بھی اس کو پریٹی سائز کرتے ہیں اور اس میں جب تک منتخب نمائنوں کو ان سے مشورہ نہیں کیا جاتا تب تک اچھا اچھا لیٹیگیشن کو بروقت فیصلہ کے لیے وہ آڑے آڑ آتے ہیں اور بروقت فیصلہ نہیں ہوتا بکلا تحریک جس وقت شروع ہوئی اس وقت افتخار محمد چودری جو اس وقت کے چیف جسٹس سے ان کو ہٹا دیا گیا تھا بکلا تحریک کا مقصد جو ہے وہ قانون کی عملداری تھا قانون کی عملداری ہماری بے پناہ کاوش سے بے پناہ قربانیوں سے جو تحریک شروع ہوئی وہ با مقصد نہیں رہی کیونکہ قانون کا مطلب ہے سٹیچیوٹس ہیں پالیسیز ہیں رولز ہیں لیکن تحریک کے بعد جو پالیسی وضع کی گئی وہ ہمارے زابطہ دیوانی کے برقس ہوئی وہ پیچھے زابطہ دیوانی کو پیچھے کر دیا گیا اور پالیسی پریویل کر گئی پالیسیز کے پالیسی جوڈیشل پالیسی کے پریویل کرنے کی صورت میں تحریک کا مقصد فوت ہو گیا ہماری جوڈیشری کے بار بار ریمیموریزیشن کے باوجود بھی لیجسلیشن درست طور پر نہ ہوئی اور لیجسلیشن کے درست طور پر نہ ہونی کی وجہ سے لیٹیگیشن اب ویسی کی ویسی موجود ہے اور پبلک ایٹ لارج اس میں بلڈنڈ ہوتے ہیں امام الناس اور لیٹیگنٹس جو ہے نا ان کو وہ جو مقصد تھا وہ وہ نہیں ملا نہ ملتا ہے اور نہ ہی شاید اگر یہی سلسلہ جاری رہا ہماری یہ جوڈیشری اور لیجسلیشن کی رفٹ قیم رہی تو شاید یہ سلسلہ چلتا رہے اور میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ نیشنل جوڈیشل پالیسی کے آنے کی صورت میں ذابطہ دیوانی کے سیکشنز قانون اور رولز کو پیچھے کرتے ہوئے جتنا بلڈن مقدمات کی صورت میں ہے وہ جاری رہے گا اور ختم نہیں ہوگا جوریس ڈارٹ پی کے نوجوانان کا بہت مشکور ہوں ان کا بہت ممنون ہوں کہ وہ ہمارے سینئرز کا عدداران کا الیکٹڈز الیکٹڈ باڈیز جتنی بھی ہیں ان کا موقف نہ صرف نوجوان وقلا کے لیے پیش کرتے ہیں بلکہ اس سے ایک عام جو لیٹیگنٹ ہے عام ہماری پبلک ایٹ لارج ہے ان پر بھی آتا ہے اس سے جو ہے نا اس موقف کے آنے کی صورت میں قانون کی وضاحت کی صورت میں بہت زیادہ ایک عام آدمی فیض جاب ہوتا ہے اویئر ہوتا ہے ان کو تمام معاملات کا پتا چلتا ہے کہ ہمارے بکلا پبلک ایٹ لارج کے لیے اور نیشنل کاز کے لیے لیجسلیشن کے لیے کیا کام کر رہے ہیں میں آپ کی ٹیم کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ آپ ان نامسائد حالات کے باوجود بھی تمام کے تمام سینئرز کا جو ایک خوبصورت موقف اپنی آرکریزی ہے وہ ان کو پیش کر رہے ہیں یقیناً آپ مبارک باقی مستقی ہیں موسیقی